نمسکار آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوروی چینل فیو منٹ سٹیڈی میں دوستو ابھی ابھی ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں دوستو اسکول کولیج کھونے کر لے کر ایک بہت بڑی خبر آ چکی ہے اسکول اور کولیج کا فائنل تاریخ گھوشت ہو چکا ہے کہ کب سے کھولا جائے گا اسکول بہت سے اچھا دروں کام میں یہی سوال تھا کہ اسکول کولیج آخر کب کھولے جائیں گے تل آپ کے اس ویڈوہ میں پوری جنکاری دے جائیں گے کہ اسکول اور ک کولیج کس تاریخ کو کھول دی جائے گی یعنی فائنل تاریخ گھوشت ہو چکے پوری جنکاری کے ساتھ آج کس ویڈو میں بنے رہی ہے اور ویڈیو کو لائک کرتے چلیا اور چینل پر پہلی بار ہے جیسے سبسکرائب کر دیجئے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکول ری اپنی گائیڈلینڈ 21 ستمبر سے کھولیں گے 19 سے 12 تک کے سکول سواست منترالے نے جاری کی ایس او پی یہاں پر آپ کو بتا دے پوری جنکاری دے رہے ہیں آپ کو پانت مہینے ساتھ ایک سمائے سے باندی سکول اب چرن بند طریقے سے کھولنے جارہے ہیں اسکے لئے سواست اور پریبار کلیانے منترالے نے مانت سمچالان پر کیا جاری کی ہے اس کے بارے میں سواست منتری ہر سوندہ نے کہا کہ اسکول کو چرن بند طریقے سے کھولا جائے گا اسکول آنے والے سبی لوگ کو سواست پر لگتا نگرانی رکھنی ہوگی جہاں تہاں تھکنے پر پابندی ہوگی دیسانی دیس میں صاحب کہا ہے کہ اسکول میں راج کے ہیلپین نمبر کے ساتھ ہی اسکول سواست حدیقاروں کو فون نمبر بھی پردست کیا جائیں گے جانتے ہیں پوری جنکاری اور آگے کی جنکاری آپ کو بتانے چھاتروں پر نہیں بنایا جائے گا کوئی دباؤ چھاتروں کو سویچھا سے اسکول آنے کے آجادی ہوگی کسی بھی چھاتر پر اسکول آنے کے لئے دباؤ نہیں بنایا جائے گا بچے اپنے ماتا پیتا کی لکھت عنواتی لے کر ہی اسکول آئیں گے منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ درست سکھا اور آولین سکھن کو جاری رکھنا ہوگا اس کے لئے پچاس فیسدی سکھکوں کو اسکول بلائے جا سکتا ہے اسکول میں سویمنگ پول کو بند رکھا جائے گا ایئر کنڈیشنر کے تاپ مان کو چوبیس ستیس رگری سیسیس کے بیچ ہی رکھنا ہوگا آدھت تا چالیس ستر فیسدی کے بیچ رکھنی ہوگی کروس وینٹیلیشن اور سوچ ہوا کے لئے بیوستہ کرنی ہوگی آگے لکھا جاری کیے گئے سانی دیش اسکول میں احتیاطی اپائیو میں سکھک کرمچاری اور چھادر سامیل ہوں گے اس کے اندر دگات کم سے کم چھے پھٹ کی سارے رکھ دوری سنشت کرنا ہوگا چہرے کو ڈھگنا بار بار ہاتھ دھونا سواشن سمدھی ششتہ چار کا پارن کرنا ہوگا سواشت کی نگرانی کرنا اور جگہ جگہ نہیں تھوکنا سامیل ہے ویسے شروع سے اس بارے میں لوگوں سے پوچھا گیا آن لائن یا ڈسٹینس لرننگ کو انمتی اور پروسہن دینا جاری رکھنا چاہیے اور کچھا ناؤ سے بارہ کے چھادر کو اپنے سکھکوں سے مارک درسن لینے کے لئے سویچک ادھار پر اسکول کا دورہ کرنے کی انمتی دینی چاہیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آگے لکھا آن لائن پڑھائی کا وکل بھی رہے کا موجود یعنی اسکول کھونے کے ساتھ ساتھ آن لائن پڑھائی بھی ہوگا جی ہاں دوستو کیوں ہوگا جانیے پوری جنگاری لکھا گیا ہے کیندری سواست منترالی کے طرف سے اے سوپی میں کہا گیا ہے کہ آن لائن ڈسٹینس لرننگ کی اونمتی جاری رہے گی اسکول ادھیکتم اپنے پچاس پرتے سکھکا اور گیا ہے سکھکا سٹاپ کو آن لائن ٹیچنگ ٹیلی کاؤنسلنگ اور اس سے زورے دوسرے کاموں کے لئے بلا سکتے ہیں 9-12 تک کہ چھاتر اگر اپنے سکھکا سے مارک درسل لینے کے لئے سکول جانا چاہیں گے تو انہیں اس کی اجازت ہوگی حالانکہ اس کے لئے انہیں اپنے ماتا پتا یا ابھی باب کو سے لیکن سمیتی لینے ہوگی چھاتر کے پاس آن لائن پڑھائی کا ویکال بھی موجود رہے گا آگے لکھا ہے پوریوکسالہ سے لے کر کچھاؤں تک کہ چھاتر کے بیٹھنے کی ایسی بیوستہ کرنی ہوگی کہ ان کے بیٹھ کم سے کم 6 سے 6 فٹ کی دوری کو برقرار رکھا جائے چھاتر کے ہی کٹا ہونے یعنی اسیمبلی اور کھیل کود سے جوری گتی ویڈیو کا منہ ہی ہوگا کیونکہ اس سے سنکرام پھیلنے کا جوکیم ہوگا کنٹینٹمنٹ جونز میں رہنے والے سکھکیا کرمچاریوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں ہے ویسے سکول جن کا استعمال کورانٹین سینٹر کے روپ میں ہوا تھا اسے آنسک طور پر کھولے جانے سے پہلے اچھی طرح سینٹائز کرنے کا دیسان نیردیس دیا گیا ہے سبھی سکولوں کو ہائپوکولرائیڈ سیلوسن سینٹائز کرنے کے نیردیس دیا گیا ہے دوستو آت کس ویڈیو میں میں نے جونیو انفورمیشن دی اس ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بھی بتا دیجئے کہ سکول اور کولیج کے جو فائنل تاریخ وہ گھوشت ہوگی ہے 21 ستمبر سے سبھی سکول کھول جائیں گے سواست منترالے نے اپنے ایس اوپی میں جو دیسان دیس جاریخ ہے اس کے تحت سکول کولیج 21 ستمبر سے کھول جائیں گے تو دوستو آت کس اس ویڈیو میں جو بھی انفورمیشن ملی ہے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے انہوں نے بھی بتا دیجئے اور ویڈیو اچھا لگا جسے لائک کر کے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور نورفیقس میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسا ہائی لیٹس انفورمیشن آپ کو سب سے پہلے میٹھتا رہے چلیے میٹھتا ہے نیکس ویڈیو میں نیکس اپ ڈیوٹ کے ساتھ تب تک لیے دھنیواد گوڈ بائی